تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا ہلو دیکھر آئی تجھے رابی میرا ید بیتا میری نادا کو میری پیچی کا پہلا نوہ میرے بانوں کی سفیدی نے میرے بانوں کی سفیدی نے سنایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو آئی تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا ہلے چلے قیدی بنا کر جو ہونی کو دسم ہے میں نے چھوڑا گئی ایدر کی عبا کا آدم ہے تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا 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 ہائے بیٹھ کر پیتیوں مجھ کے ان سے نہ مارے چاپی پھر بھی عباد کی دلکت کی دواب لینے دنے تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا ہلے چلے کے دی بنا کر جو ہلے کو رکھ میں میں بچوڑا تیرے گھر کی ابا کیا تاریانوں نے مگر مجھ سے تاریانوں نے مگر مجھ سے چھوڑایا بابا تیری امت تیرے میرے پر کو تیرے گھر کیا بابا اللہم صلی علی محمد وعول محمد مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر اکرار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ با قیادت مرج دینی کبیر سمحت الشیخ بشیر حسین النجفی کی قیادت میں مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ کونین بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کے روز کیونکہ یہ پجھتر دن والی رویت جو ہے تیرہ جمادیل اولہ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں لبیک یا زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ حرم امیر المومنین میں آپ دیکھ سکتے ہیں عربی ایک خطیب مخدوم ہے کہنات سلام اللہ علیہہ کے مسحب بیان کر رہے ہیں لبیک یا حسین مومنین اکرام یہ ہر سال علماء کا مجمع نجف کے مومنین اطراف کے مومنین اور اس سال دس ہزار سے بھی اوپر تک کے لوگ سماحت و شیخ مرجدینی کبیر حافظ بشیر حسین انڈجوی صاحب کی قیادت میں مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لئے حاضر ہوئے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ان ایام میں اور مخدوم ہے کہنات کی غربت کے صدقے میں مولا تمام محبان اہل بیت کے حواج شریعہ پورے فرمائے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد 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 ریل